میں منیاں سب کچھ میرا کھوں یہ کیا بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ تم نے چاہے لیکن مو بھی مار دی کہ یہ لیے دورا بھائی پی لیں خود ہی براہ تمیز سے سائیڈ پہ رکھو اب اتنی بھی نئی سائیڈ پہ رکھ دو کہ میرا غلطی سے چائے پہ ہاتھ لگے اور چائے گھر جائے ہم بھی جی لڑکیوں کی ٹریننگ اسی طرح کرنی پڑتی یہ ہوئی نا بات بھائی ذرا کیچپ لا دو یہ سموسہ نا پکر کیچپ کے مزہ ہی نہیں کرتا وہ بات ہی نہیں بنتی جی میں ابھی لے کر آتی ہوں رہنے دو سنو بیٹھو مجھے تم سے باگ سنو چی دورا بھائی دیکھو بیٹا یہ تو دنیا ہے نا یہ بہت ظالم ہے ابھی تم چھوٹی ہو ابھی تو تم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں ہے اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے اپنے سکھ کے لیے پرائی لڑکیوں کو شریف لڑکیوں کو بیا کر لے جاتے ہیں آج کل کتنے بڑے بڑے مافیا کام کر رہے ہیں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے لڑکیوں کو سمگل کرتے ہیں بیرون ہے ملک اور شادی کے لیے نکلی ماں باپ نکلی بھائی بھین نکلی رشدار سامنے آتے ہیں اور بعد میں سب غائب اب دیکھو بغیر چھان بین کے ہم یوں ہی کسی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑا دیں گے نا تم ہمیں بہت پیاری ہو بیٹا اور تم دیکھ رہی ہو نا کبھی اخباروں میں کبھی خبروں میں کس طرح والدین اپنی بیٹیوں کو دھونڈ رہے ہوتے تلاش کر رہے ہوتے ملتی نہیں ہیں اور اگر مل بھی جائے نا تو خون میں لطپت لاش ملتی ہی ان کی بھائی بیٹیاں تو بہت دل کو عزیز ہوتی ہیں یہ بات میں سمجھتا ہوں ایچھائے تو پھر تھنڈی ہوگی باتوں باتوں میں دولا بھائی میں گرم کرلاتی ہوں اری نہیں نہیں میں پی لوں گا ایسے تم پریشان مت ہو بس میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہمیشہ خوش رہو آباد رہو اب دیکھو نا تم لوگوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون تم ہی لوگ تو ہو ہے نا ممی جی اب تم بہنوں کے لیے میں اسی طرح سوچتا ہوں جس طرح ایک سگا بھائی اپنی بہنوں کے لیے سوچتا ہے میری اپنی سگی بہن تو ہے نہیں تم تینوں ہی ہو میری بہنیں اور ہمیشہ رہوگی اچھا بھلا رشتہ تھا ناراض کر کے بھلا وجہ بھیج دیا آپ کو کیا پتا آج کل کے لوگوں کا مجھے تو خود بہت تیز لوگ لگے وہ شاہ نواز نے ذرا سی پوچھ گیچ کیا شروع کی انہیں تو برا ہی لگ گیا جس کو اپنی بیٹی دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ ابھی تم اپنے ماں باپ سے تمام تعلق نہ کے ختم کر تو ہی وہ لڑک اچھا ثابت ہوگا شاہ نواز نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی چالاکی دیکھی تھی کیسے ہمیں بیوکوف بنا رہے تھے کہ آپ کو جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیں وہ سمجھ گئے تھے ہم بڑے سیدھے سادھے ہیں اور جب شاہ نواز نے آ کر صحیح طرح سے پوچھنا شروع کیا تو انہیں برا لگ گیا ہے کوئی بات بھلا شاہ نواز کا کہنا ہے کہ بیٹی کے معاملے میں بہت اچھی طرح سے چھان بین کر کے رشتہ دیکھ کیا جانا ہے ویسے انائی صاحب آپ کا داماد عمر اور تجربے میں آپ سے چھوٹا ہے لیکن اسے لوگوں کی پہچان آپ سے زیادہ ہے انسان کو زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے ساجتہ لگم ایک رشتے میں تمام خوبیاں نہیں مل سکتے انسان کی پرک اور دوسری کئی نائیت سے ہو سکتے ان کی تو ساری شرافت اور نیک نیت کیوں کے چہرے سے واضح تھی میں نے تو دلی دل میں اس رشتے کو قبول کرنے کا فیسٹا بھی کر دیتا مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر آپ سے زیادہ ہے آپ کا تعلق بس یہاں تک ہوتا ہے جو رشتے کے لیے آتے ہیں نا ان سے بس سلام دعا لے لیں بس تو اور کیا کروں ساجتہ بیگم مجھے اچھا نہیں لگتا بال کی خال اتھیرنا لوگوں کی پہچان ان کی لہجوں سے ان کی رویہ سے ہو جاتی ہے یہی تو مسئلہ ہے بیٹی کے معاملے میں بال کی خال نکالنا پڑتی ہے جو رشتہ لے کر آتے ہیں نا ٹھوپ بجا کر دیکھنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو دیکھ لیجئے گا شانواز ماہم اور کچھ کا رشتہ کسی بہت ہی اچھے خاندان میں کروائے گا اللہ کرے ہیں سلام ہم آپ دعا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں بھئی آردو یعنی اب تم کو میری دعاوں پہ بھی اتراز ہونے لگا ہے چھا بھئی آپ بھی سوچیں میں بھی سونے لگیوں آپ سمجھ میں آتی نہیں بھئی آج تو بڑی تھکن ہو گئی یہ رشتے والے بھی خوب تھے میں نے تو پہلی نظر میں دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ بھئی یہ تو بڑے مغرور لوگی تم تو جانتی ہو انسان کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں کہ اس کی فطرت کیا ہے اسی لئے تو امی سب سے پہلے ہر بات میں آپ کو گلا گیا اور اس لڑکے کو دیکھا تو نمی کیسے اپنی اممہ کی کہنے پہ فوراں کھڑا ہو گیا تھا ایسے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے بیوی کے بجائے ہمیشہ اپنی ماں کی ہی سنتے ہیں ہاں یہ تو آپ بلکل ٹھیک ہے اور ہماری کچھیا تو ہے بھی بہت سیدھی وہ لڑکا تو اسے زندگی بھر باگل بناتا رہتا بھائی میں نے تو سوچ گیا اچھیا کے لئے میں اس کی مناسبت سے ہی کوئی لڑکا ڈھوڑا ہوں گا اگر میاں بیوی میں انڈیسٹاننگ اچھی ہونا تو زندگی خوشی سے گزر جاتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم دونوں کے گھنے آنا میں نے تو دو چار اور لوگوں کو بول دیا ہے تمہاری بہنوں کے رشتے کے لئے تم دیکھنا ٹینوں بہنوں کا ایسی جگہ رشتہ کروں گا نا یہ دنیا دنگ رہ جائے گی انشاءاللہ اسے مجھے تو کبھی کبھی آپ پہ بہت ناؤس ہوتا ہے آپ ہر رشتے میں پر پیٹ اتنے اچھی شوہر ہیں اتنے اچھی باپ ہیں اور سب سے اچھی دامات ہیں ایک رشتہ تو تم بھول گئی کیا؟ سب سے اچھا دولا بھائی وہ بھی اچھا مجھے نیند آ رہی ہے میں سوتا ہوں ہاں آپ سوچیں نہ بچے بھٹی ہاں 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 موسیقا میں تک ہی ہوں میرے رب مجھے دنیا میں بھیچتے وقت بیٹی کیوں بنایا میرے رب مجھے پوچھا تک نہیں کہ مجھے بیٹی بننا ہے یا بیٹا خیر اگر تو پوچھتا بھی تمہیں کیا ہی کہتی یہ ہی کہتی کہ جو تیری مرزی ہے بس تج سے ایک ریکویسٹ ہے میرے جا اگر پھر کبھی مجھے اس دنیا میں بھیجنا ہو تو مجھے بیٹی مد بنائیے کب کی اگر پھر کبھی مجھے اس دنیا میں بھیجنا ہو کبھی مجھے اس دنیا میں بھیجنا ہو میں نے سوریہ خاند سے آپ کا منبر لیا امید ہے آپ میرے میسیج کا پرانے مانے گی تو رسول مجھے بکتا ہے جو کچھ پا اس میں آپ کی مرزی شامل نہیں تھی اس رشتے کی بات کو آگے بنانا چاہتا ہوں کیا ہم فون پر بات کر کے یا کہیں مل کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں چاہو کے جواب کا انتظار رہے گا موسیقی باق کرنے میں ہرجی کیا ہے بچیاں وہ آپ کو پسند کرتا ہے تب ہی تو آپ سے بات کرنا چاہتا مجھے کوئی پسند نہیں کر سکتا ایسا ہوتا تو آپ کو مسیج کیوں کرتا وہ بھی اتنی رات گیا وہ یا تو اپنی بے ستھی کا بدلہ لینے کے لئے مجھے مسیج کر رہا ہے یا تو اس سے مجھ سے ہم دردی ہو رہی ہیں کیونکہ اس نے میری آنکھوں میں آسو دیکھ لیا گیا بتا نہیں کیوں اس وقت میری آنکھوں میں آسو آ کر حالانکہ میں اس وقت بلکل بھی رونا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ آپ کو میری آنکھوں اس لئے آئے پسند کیونکہ آپ کو بھی یہ رشتہ پسند ہے سب بھی تو اچھی تھے علال اس کی امی اس کے ابو مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ یہ رشتہ پکا ہے باتا نہیں کیا بات ان کو بھولی لگی جو بھی تھا اگر اب بات ختم ہو چکی بات ختم نہیں ہوگی میں اس کو مسیج کر رہا ہوں اور کہوں گے کہ آپ سے کسی مناسب وقت پر بات کریں اور پھر آپ سوچ کر بتائیں گے کہ کب نہیں ہے میں نے کہا نہ میں اس سے بات نہیں کر سکوں گی میں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی میں اسے یہ نہیں دکھانا چاہتی کہ میں اس کے لئے مری جا رہی ہوں میرے یہ آنسو اس کے لئے نہیں ہے ماہا اس پتا نہیں کیوں پتا نہیں کیوں تو میں ہم کو مسیج کروں گے اگر مسیج میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا آپ جب بہتر محسوس کریں تم سے بات کریں جائے موسیقی سوریہ آپا یہ کیسے لوگوں کو بھیج دیا تھا آپ نے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری کچسیا کی مناسبت سے آپ رشتہ دکھائیں گی پتا نہیں وہ لوگ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آئے اچھے بھلے لوگ تو تھے وہ لوگ جا لو سائدہ میں تمہاری بیٹیوں کے لئے ایسے ویسے رشتے نہیں لاتی میں کچسیا کے لئے اچھا رشتہ لے کر آتی ہوں کیونکہ میرا اور تمہارا بائیس سال کا ساتھ ہے ہاں آپا میں جانتی ہوں آپ میرے اور میری بیٹیوں کے ساتھ بہت مخلص ہیں کسی لئے تو کسی اور رشتے والی سے نہیں کہا آپ سے مطمئن ہیں تب ہی تو اور شاہ نواز نے بھی کوئی اتراز نہیں کیا برنہ تو رشتے والیوں کے بہت خلاف ہے وہ میں کہتی ہوں ایک بات تو بھی شاہ نواز سے بات کر لو وہ لڑکا تو بہت بھی خوبصور و نیک صیرت تھا اور سب سے بڑی بات کہ انہیں ہماری کسیاں پسند آگی ماں بیٹوں کو میں تو کہتی ہوں اس لڑکے کو اپنے ہاتھ سے مت گوانا کیونکہ اس طرح کے گھرانے میں بھار بھار نہیں ملتے نائی 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 سوریہ آپا شاہ نواز کو نہیں پسند آیا ہوگا جب ہی تو اس نے دوبارہ نام نہیں لیا ویسے بھی بہت اکڑ والے لوگ لگ رہے تھے ہماری نائی نبے گی ان کے ساتھ بات سنے مجھے کچھ پیسے چاہیے کیوں اس لیے ضرورت ہے ایسی کیا ضرورت ہے جو میں نے پوری نہیں کی خود سے اور تمہیں اچانک سے آج پیسے مانگنا یاد آگئے ہیں اور جو ایک مہینے پہلے تمہارے ابو نے تمہیں پندرہ سو روپے دیئے تھے وہ کہاں ہیں وہ تو خرچ ہو گئے لو خرچ ہو گئے ایک تو تمہارے ابو نے تم بہنوں کی عادتیں خراب کی بھی ہی پیسے دے دے کر اور ایسی کونسی تمہاری ضرورت ہے جو میں پوری نہیں کرتا اگر تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے مجھے بتاؤ میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا ابو مجھے اپنی خوشی سے پیسے دیتے ہیں تو کیا ہو گیا آپ کو پہلے تو کبھی یہ بات پوری نہیں لگی میں منا نہیں کرنا کہ تمہارے ابو پیسے نہ دیں یہ تمہارا اور تمہارے ابو کا معاملہ ہے لیکن مجھے اس طرح سے یہ فقیروں کی طرح پھیک مانگنا نا پسند نہیں ہے اس لیے مجھ سے تو اس طرح سے پیسے مت مانگا ہوں میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں جو ضرورت ہو مجھے بتایا کبھی میں پوری کروں گا ناشتہ لگا دیا تھنڈا ہوں ٹھیک ہے ساجتہ ایک بات کو ہوں میری بات کو گرا مت منانا یہ گھر کے سارے معاملات کے دموت کے ہوتے مت دے سرہی آبا وہ میرا داماد نہیں بیٹا ہے اور گھر کے معاملات وہ نہیں سنبھالے گا تو پھر کون سنبھالے گا اور ویسے بھی رشتے کے معاملے میں مرد کا بیچ میں ہونا بہت ضروری ہے بلال کی ماں نے مجھے فون کیا تھا وہ لوگ تم سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ رشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے تھا اب کیوں پہلے کیا ہوا تھا اتنی اکڑ دکھائی ایسے اٹھ کر چلے گئے جیسے سامپ نے کٹی گیا ہوں اچھا خیر جو ہوا سو ہوا لیکن میرا مشروع تو یہ ہے کہ تُو ایک دفعہ بھلا کے اماں سے مل لو نہیں نہیں سرہی آبا میں اپنے شاہ نواز سے چھپ کرنا کچھ کر ہی نہیں سکتی ساج نا ساج کہوں میرا کو اس عمر کا بیٹا ہوتا رہا تو میں اپنی کبسیاں کو اپنی بہو بنا لیتی ایسا تو بلکل ہی ناممکن تھا خالہ کیوں ناممکن تھا بھائی کیوں 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 جو ہمارے دھولا بھائی ہیں نا وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقس نکال کر آپ کو صاف انکار ہی کر دیتے ویسے سچ کہوں آپا مجھے تو اپنے باقی دامات بھی نا شاہ نواز جیسے جائے میری شازیہ اس کے گھر میں کتنی خوش ہے جو چاہتی ہے کرتی ہے جیسا کہتی ہے وہ پورا کرتا ہے جہاں چاہتی ہے اسے لے جاتا ہے جو چاہتی ہے اسے لے کر دیتا ہے ویسے اس نے صرف شازیہ کا نہیں میری باقی بیٹیوں کا بھی بوجھ اٹھا رکھا ہے میرے تو دل سے اس کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہیں پیٹیاں نہ ہوئی سیمٹ کی پوریاں ہی ہوگی پہنچ پہنچ تو ہم نے اٹھایا ہوئی دونوں میاں بھیگی ارے بھئی آپا کے لیے چاہے تو لے آؤ بس آپا بہت اچھا رشتہ دکھانے آپ جو میرے دامات کو پسند آجے بس ابھی مو کیوں کھلایا بھائی نہیں تو میں تو بلکل ٹھیک ہوں ایک تو مجھے یہ تمہاری سب سے بری عادت لکھتا تو میں نا میری بات ہی سوچ میں لکھتا دیکھو شازیہ بی بی شوہر کی ذمہ داری ہوتی لیکن تم اس طرح مجھ سے پیسے مانگو یہ مجھے بلکل اچھا نہیں رکھتا اس طرح بھیکاریوں کی طرح پیسے مانگ کر کیوں اپنی عزت گواتے ہیں بتاؤ کیا چاہتی ہو بھیکاریوں کی طرح ہاں بھیکاریوں کی طرح دیکھو تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتاؤ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا پہلے بھی کیا آئندہ بھی کروں گا لیکن اس طرح بھیکاریوں کی طرح پیسے مانگنا مجھے بلکل پسند نہیں ہے آئندہ پلیز ایسے مت کرنا اور میرا بیگ اور بالٹ لے کر آؤ آفیس کے لیے نکلنا ایسا نہ بھول جاؤں موسیقی 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 اتنی زبردست شاپنگ ہوتی ہے ہمیشہ تمہارے لیکن یہ میری چوئیس نہیں ہے یہ سب کچھ شاہ نواز کی پسند کا ہے وہ ہی مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے کیا پہننا چاہیے مجھ پہ کیا سوپ کرے اچھا تم اپنے لیے خود کچھ پسند نہیں کرتی ہاں میں اپنی ہی مرضی سے لیتی ہوں مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو میں انہیں بتا دیتی ہوں وہ اپنے ساتھ بزار لے جاتے ہیں اور دلوا دیتے ہیں تو یہ اپنے ہی پسند ہوئی نا ہاں بسی یہ دیکھت تو میں چاہیے اتنے کپٹیں ہیں السلام علیکم شاہ نواز بھائی مالی بیس بھائی آپ کی چوائش تو بہت اچھی ہے ہاں شاہزیاں میں اپنی دوست کو اپنے بچے ساتھ کی شاپنگ میں دکھا رہا ہوں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجھے تو نہیں دکھائی لو یہ بھی کوئی بات نہیں اس لئے سال کی شاپنگ اس سے زیادہ اچھی تھی دکھاؤ بھائی اپنی دوست کو ہاں ہاں وہ میں بھول گئی تھی جاؤ دیکھنا وہ تو کبٹ میں رکھی ہوگی میں بات نہیں دکھا دوں گی ارے کبٹ میں ہی رکھے ہیں نا وہاں سے کہے اوڑ تو نہیں گئے کپڑے جاؤ جا کر دیکھو اس در مل جائیں بھائی بھائی یہ شازی ہے نا اس سے تو کپڑوں بھی بلکل ہی سمجھ نہیں ہیں جب دکان پہ جاتی ہے میرے ساتھ ہونک بنی کھڑی رہتی ہے سمجھ ہی نہیں آتا کیا لینا ہے کیا نہیں لینا جب تک میں پسند نہ کروں آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے ہاں ہاں وہ تو ہے میں تو سارے کپڑے ڈیزائن بھی اس کے خود کرتا ہوں کیونکہ جو اس کا درزی ہے نا اس سے یہ تک نہیں پتا کہ آج کل کیا فیشن چل رہا ہے شازیہ لے آؤ کپڑے دوست انتظار کر رہی ہے تمہارا میں پھر آکر دیکھ لوں گی میں چلتی ہوں بچوں کی ٹویشن سے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے ہاں چھا ٹھیک ہے شازیہ دوست چلی گئی تمہاری چھوڑو رہنے دو کھانا دے دو مجھے ہم شاپنگ کے بہانے سے باہر نکلتے ہیں وہ کافی شاپ میں ہمارا انتظار کریں گے ہم تھوڑی سی شاپنگ کر کے پھر ان سے ملنے چلے جائیں گے نہیں اوچھ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے میں نے بلال کو کہہ بھی دیا کہ آپ آ رہی ہیں اگر کسی نے اس کے ساتھ ہمیں دیکھ لیا تو کون دیکھے گا اور اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو ہم کون سے کوئی غلط کام کرنے جائے اگر دولا بھائی کسی کام سے وہاں آنے کے لئے تو یا شازیہ بھی وہ اس وقت مال میں کیا کر رہے ہوں گے وہ تو ویسے بھی مال نہیں جاتے دولا بھائی خود ہی تو کہا کرتے ہیں مال میں قیمت کم نہیں کرتے اس لئے وہ وہاں پہ شاپنگ کرنا نہیں بسند کرتے پلیز نہ ہوتے آپ پہ چلے نا پلیز میرے خاطر اب تو میں نے کہہ بھی دیا ہے بلال کو اب نہیں جائیں گے تو وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں پلیز میں آپ کے لئے کپڑے نکالتی تیار ہو جائیں مال میں تو کدھے جا رہے ہیں تو مال میں بھی ساتھ چاہ لے نہیں کیوں بعد میں بتاؤں گی پلیز سر ملنے جا رہے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہے؟ میں چہرے پڑھ لکھتی ہوں امی کا بتا دیا ہاں ان کو کہہ دیا ہے کہ کچھ ٹپٹے رنگوانے اور ساتھ میں میچنگ بھی لیکھ تو انہوں نے یہ نہیں بولا کہ دھولا بھائی کو بھی ساتھ لیتے چلو اپنی پہرے داری کے لیے چپ کرو دیکھ لینا جیسے ہی آپ لوگ بہر جائیں گے امی کا ضرور دھولا بھائی آدھا چھپس کرو چھپس کرو چھپس کرو آرے آپ جا رہی ہیں تم لوگ خیال رکھنا ہم یہ ہم کو بچے تھوڑی ہیں لڑکیاں تو ہو نا لڑکیاں بچوں سے زیادہ نازک ہوتی ہیں لیکن لڑکوں سے زیادہ مصبون تو ہوتی ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں یہ لوگ مال جا رہی ہیں ہاں لیکن پہلے یہ لوگ ماہرہ کے گھر جا رہی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی جائے گی ہے نا اچھا اچھا تکشے میں جا رہی ہوگی جی ماہرہ کو ٹک کرتے بھی جاؤ گی نہیں وہ ماہرہ خود ہی آ رہی تھی پہنچ بھی گئے ہوگی اب جنہیں کچھ شہر پہ بچاری انتظار کرو گیا تھیرو تم لوگ کو مال ڈاپ کر دیں مجھے وہاں ایک بہت ضروری کام ہے میں اپنا کام کرلوں گا تم لوگ شاپنگ کر دیں پھر واپسی پہ گھر ڈاپ کر دیں نیزا یہ شازیہ نے کپڑے دیں اسے ہستری کر دینا اور احتیاط سے کرنا ہینگ کر دینا تیہ مت کرنا کیونکہ تیہ کرنے سے ہستری خراب ہو جاتی ہے بچاری شازیہ کو پھر سے کرنے پاتے ہیں اچھے ہستری کر دینا واپسی پہ شاہ نواز لے جائے گا چلو اچھا ہے بیٹا تم انہیں چھوڑ دینا جاؤ بٹا بھائی کے ساتھ چلی جاؤ اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے اکیلے جائیں گی تو کوئی کھا جائے گا کیا کھا بھی سکتا ہے تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آج کل لڑکیوں کے ساتھ کیسے کیسے حادثات ہو جاتے ہیں اب آرہا ہے لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی کوئی موبائل چھین لیتا ہے کبھی کوئی یہ پرس چھین لیتا ہے اور کبھی کوئی کگناپ کر لیتا ہے امی جی اور جس حالت میں تم لوگ جا رہی ہو اللہ یہ حافظ ہے ہاں اگر بلکہ پہنکے جا رہی ہو تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی کہ اکیلے لڑکیاں ہمیں اپنی حفاظت کرنا آتی ہے آپ فکر نہ کریں ہم پہنچ جائیں دیکھ رہی ہیں امی جی آپ میری ہر بات پر یہ لوگ نفی کر رہی ہیں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں امی جی لوگ ایسی لڑکیوں کا رشتہ نہیں مانگتے جو بازاروں میں آوارہ پھڑتی رہتی ہیں لیکن میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہنے کا میں کیوں کہہ رہا ہوں میں تو صرف دولہ بھائی ہوں ٹھیک ہے جہاں جانا ہے جائیں جہاں گھومنا ہے گھومیں آوارہ پھریں میں چلتا ہوں نہیں نہیں بیٹا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے شانباز جاؤ یہ چھوڑ دے گا اور ویسے بھی کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے اگر نہیں جانا نہ ساتھ تو گھر پر بیٹھو اللہ حافظ امی جی اللہ حافظ جی تیروں بیٹا اور یہ کپڑے یاد سے پہش کر دے ہاں ہاں چلو دولہ بھائی کیا ہوگے مسیبت ہی ہوگے بہن کے شوہر ہی ہے نا کوئی مالک تو نہیں ہے ہما بیوی کے ساتھ ساتھ ہم سب پہ کپسہ کھا رکھ گا ہے ہمی کو تو بیٹے کی حسرت میں کچھ سمجھ نہیں آرہا دولہ بھائی کی نا چلاکیاں اس گھر میں پہلتی جا رہی ہیں جان لے کر چھوڑیں گے ہماری سب کے سب بے وکوف بن چکے ہیں اب بھا تک بے بس ہیں بھلا ایسے کوئی بیٹیوں کے مکتر تمہاتوں کے ہاتھ میں تھام دیتا ہے یہ کیا کیا تم نے شاہ نواز کی کمیز جلا دی اس کیوں رہی ہے تم یا اللہ میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی تم نے مجھے مجبور کیا بس اب یہ چپٹر کلوز کرو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی تھی جب وہ دور کھڑا دولا بھائی کے پیرے میں ہمیں دیکھ رہا تھا آپ کو دولا بھائی کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا منہ کر دیتے نا کیا چیپ باتیں کر رہی ہیں بڑے ہیں ہمارے کیسے منہ کر دیتے ہیں وہ ہمارے بڑے نہیں ہیں ہمارے بڑے صرف ہمارے اببو ہیں وہ صرف بہن ہوئی ہیں ہمارے ہماری بہن کے شوہر سیب کی طرح ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ہیں آج ستہ بات کر سکتی ہو امی تک تمہاری آواز پہنچ گئی نا تو مسیبت آ جائے گی یہ ہی چاہتی ہوں نا کہ امی کے کانوں تک میری آواز پہنچے خیر جو ہو گیا سو ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا کچھ سے آپ ہی اب بہت کچھ کر سکتی ہیں اب اس کو میسیج کریں بولیں کہ تیرے پہنوی تیرے سر پہ سوار ہو گئے تھے اللے کی جھگہ تیہ کریں چھپ کسی مطن سے بس اب اور نہیں اچھے بات زلت محسوس ہو رہی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں رشتی کی بھیک مانگنے جا رہی ہیں لالا میری کچھ سیا کے نصیب کھل جائے باتانی کیسے کیسے میں نے پیسے جمع کر کے کمیٹیاں ڈال کے اپنے کچھ سیا کا جہہ سے کھٹا کیا باتانی کیسی پندش لگی ہے اس کے نصیب میں یہ تو بٹا اس نے امید کے ساتھ میں نے سوٹکیس میں رکھا تھا کہ جلدی میری بچھی کی شادیاں جلد کی امی یہ کپڑے استعمال کر لیں کیا مطلب بڑے ارمانوں سے میں نے تمہارے لیے جہیز کی کپڑے بنائے بات شکونی بات کرو میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں نے شادی نہیں کرنی کیوں ساری زندگی یوں ہی بیٹھے بیٹھے گواد ہوگی تو میں اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے اور کتنا پڑھوگی اور زیادہ پڑھ کے کیا ہو جائے گا زیادہ اچھے رشتے آئیں گے تمہارے لیے پڑھائی کر کے میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی آپ پر بوجھ نہیں بنوگی ابھی میں آپ کو بوجھ لگتی ہوں نا میٹھیاں کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں پھر بھی ماں باپ کے لیے بوجھ ہی ہوتی ہے جب تک کہ اپنے گھر کی نہ ہو جائیں یہ بوجھ نہیں تکتا یہ گھر میرا نہیں ہے نہیں اگر یہ گھر میرا نہیں ہے تو یہ گھر آپ کا بھی نہیں ہے یہ گھر میرے شوہر کا ہے یہ گھر میرے شوہر کا ہے جیس گھر کو آپ اپنے شوہر کا گھر کے رہی ہیں وہ میرے باپ کا بھی گھر ہے میں اپنے باپ کی گھر پر مالک آنا حق رکھتی ہوں کیا بکپاس کر رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیٹی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس گھر پہ میری بیٹی کا بھی مالک آنا حق ہے یہی نتیجہ نکلتا ہے اگر بیٹیاں زیادہ عرصے تک گھر پر بیٹھی رہیں آج یہ اس گھر پر مالک آنا حق جتا رہی ہے کل کو یہ کہے گی کہ یہ گھر میرا نہیں ہے اببہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی پڑھائی تبھارا سے شروع کرنا چاہتی ہوں مجھے کالیج میں ایڈمیشن لینا ہے سو بیس ملدہ بیٹا سو بیس ملدہ شوق سے جب ایڈمیشن شروع ہونا تو پوراں داخلہ لے لینا ملدہ بیٹا سو بھی ملدہ بیٹا سو بیٹا سو بیٹا سو بیٹا سو بھی امی جی کھا ہے کھانے کے وقت تو کہی نہیں جاتے نہیں کھانے کھاؤو روڑا امی آ جائے گی امی ناراض ہو کر گئی ہے نا کچھ سے اب شاید آپ سے ہی ابو جی سے بلہ بھائی کی شان میں کوئی کچھ تاخی ہو گئی بیٹا ان کا خورسہ ٹھنٹا ہو جائے تو وہ آ جائیں گے کہا جائیں گے تمہیں کچھ وقت یہ کی گھر ہے جو ان کو اس کی حسن بھی زیادہ پسند ہے تم چھپ رہے کچھانا نہیں کھا سکتی تو تم میں ابو جی کو پریشان کر رہی ہو جب ہم ہی گھر پہ ہوتی ہیں تو ہماری مجال نہیں ہوتی کہ ہم کوئی بات کر سکے اور تو تھوڑا زادی کے ساتھ تش بولنے دیں تم تب بھی بہت زیادہ بولتی ہو چھپ کرو کھانا کھاؤ ابو جی آپ کو میری باتیں بوری لگ رہی ہیں نہیں بیٹا بلکل بوری نہیں لگتی تمہاری باتیں تمہاری ماں تھوڑی سے غرصے کی تیز ہیں زدی ہیں بیٹے کی محرومی ستاتی ہی ہونے بس تم ان کی ہاں میں ہاں ملا دیا کرو ہوش ہو جائیں گی بھر کرو وہی جو تمہارا دل چاہتا ہے بھر کرو امی بہت ہے بس تھوڑا سکھایا دونے والے ہی سہی بس میرے خوابے کھایا نہیں ملنی چاہرہ بس میرا تو دل اٹھ گیا ہے ہر چیز سے کیا ہو گیامی آنکو اتنی معمولی سی بات کو کم دل بھی لیری یہ معمولی سی بات ہے کیا ہو گیا تو لڑکیاں بتمیزی سے سر چڑھ کر بولیں یہ کوئی اچھی بات ہے محبولی بات ہے میں تو کہتا ہوں امی جی ابو جی نے نا ان لڑکیوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے ونہ ان کی اتنی مجال ہو کہ آپ کے سامنے زبان چلا ہے امی جی مجھے تو بیش میں بولنا اچھا ہی نہیں لگتا اگر سچ پوچھے تو میں سوچتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں بیش میں بولنے والا میرا کیا حق ہے لیکن امی جی مجھ سے نا یہ برداشت نہیں ہوتا اونچی آواز میں تو کسی نے بات نہیں کی امی جی کتنی معصوم ہے بچاری امی جی بات اگر غلط ہو اور بدتمیزی کی ہونا تو پھر چاہے اونچی آواز میں بولو یا نیچی آواز میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی اگر میں ان کا سگا بھائی ہوتا نا تو تم سگے بھائی سے بڑھ کر ہو تمہیں سب کہنے کا حق ہے اگر تم نہ ہوتے تو میرے گھر کے تو معاملات چلی نہیں سکتے تھے بس اسی لئے کہتا ہوں امی جی لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے بالغ ہو جائے نا فورا ان کی شادی کر دینی چاہیے بس سمپل آپ شازیہ کوئی دیکھ لیں امی جی آپ خود کہتی تھی نا شازیہ کتنی زدی ہوتی تھی لیکن جب اس کی مجھ سے شادی ہوئی اب دیکھیں کتنی سلج گئی ہے اتنا خیال رکھتی ہے میرا اور میں اتنا خیال رکھتا ہوں اس کا امی جی اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں کبھی ضد کرنے کا موقع نہیں دیتا ہے اس کو ہم دونوں ایسے ہیں ایسے بلکل سلامت رو بیٹا ایک تمہارے ہی تو سہار ہے جو میں جی رہی ہوں ورنہ تو میری کمر ٹوٹ گئی ارے امی جی پلیز آپ رویں مت اس طرح سے مجھ اچھا نہیں لگتا آپ بس خوش راہ کریں امی جی باقی معاملات مجھ پہ چھوڑ دیں میں سنبھال لوں گا سب کچھ خوش راہ کریں میں ہوں نا آپ کا بیٹا ہے اور امی جی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ پڑھائی کروانے کی ان کے لئے ایک سے بڑھ کر ایک اچھے رشتے ڈھونڈ کر لاؤں گا میرے بڑے تعلقات ہیں امی جی ایسی تھوڑی میں اور لڑکیاں شادیا کر کے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی خود ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے سلچ جائیں گے امی جی بس آپ رویاں مت کریں آپ روتی ہیں نا میرا دل دکھتا ہے آپ کھانا کھانے تو اگر یہ کھانے کا دل نہیں ہے آج آپ کے لئے سپیشل میں چھکا لے گیا تو میں ٹھیک چھکن کھڑائی نہیں بس یہ ٹھیک ہے پوش رو سلامت رو امی کو منا کر لیا ہے اپو جی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بس امی واپس آجا ہے یہ گھر صرف امی کا ہے اپو جی صرف امی کا ہے یہ گھر ان کے بغیر یہ گھر نہیں لگ رہا آپ انہیں لے آیا میں ان سے معافی مانگ کر انہیں منا لگی جیسا وہ کہیں گی ویسے ہی کروں گی کیسا کچھ میں منیاں سب کچھ میرا توں موسیقی موسیقی موسیقی